موسیقی chemistry book 2 chapter number 1 last lecture کے اندر ہم لوگوں نے electronegativity اور negativity کو discuss کیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ionization energy اور electron affinity ان کو ہم نے detail میں discuss کیا تھا یہ کیا ہوتے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں نے ان کے periodic trends دیکھے تھے آج کے lecture میں ہم سب سے پہلے بات start کریں گے nature of bonding سے یہ یہ conceptually یہ important ہے تاکہ ہم لوگ metallic اور non-metallic کریکٹر آگے discuss کر سکیں metallic and non-metallic کریکٹر periodic table کے اندر اس کے trends اس کو start کرنے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ nature of bonding آپ کو بتانا ہوگا کہ bonding کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آپ کو ایک جنرل idea ہوگا کہ aynic bond جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے aynic bond کو آپ اپنی previous junior classes کے اندر پڑ چکے ہو کہ یہ اس کے اندر transfer of electrons ہوتا ہے اور ہمارے پاس covalent bond جو ہوتا ہے اس کے اندر sharing of electrons ہوتی ہے sharing of electrons ٹھیک ہے so کب ہمارے پاس transfer ہوگا اور کب ہمارے پاس sharing ہوگی یہ بیسکلی ایک بہت ہی important point ہے کہ اکثر ہم لوگ consider کرتے ہیں for example aynic bonds کی example سب سے important ہمیشہ جو دی جاتی ہے Na CL اس کے علاوہ ہم کلشیم خلورائیڈ مگنیشیم خلورائیڈ یہ aynic bonds کے example ہیں اور covalent bonds میں ہمارے پاس آتی ہیں HCL H2O and then carbon dioxide یہ ہمارے پاس covalent bonds ہوتے ہیں تو اب ہمیں اگر کوئی compound ہے ہم نے determine کرنا ہے اس کا aynic bond ہے یا covalent تو یہ ہم کیسے پتا چلائیں کو پڑھایا تھا کہ electronegativity کیا ہوتی ہے میں ایک دفع پھر بتا دیتا ہوں یہ وہ force ہوتی ہے جس ایک nucleus کسی ایک atom کا shared pair of electron کو attract کرتا ہے electron cloud کو attract کرتا ٹھیک ہے تو یہ وہ force ہوتی ہے جو atom کا nucleus apply کرتا تو electronegativity کا trend کیا ہوتا ہے product table میں یا آپ لو last time دیکھ چک ہو میں ایک example دیتا ہوں for example ایک atom ہے A اور ایک atom ہے B اس atom کا بھی نیوکلیس ہے اور اس کے گرد ایک electron cloud ہے اور یہ ایک اور atom ہے جس کے گرد ایک electron cloud ہے اور ہم A اور B کا اپس میں reaction کروانا چاہ رہے ہوں جب A اور B ایک دوسرے کے close آئیں گے تو یا تو transfer of electrons اقر ہوگا یا تو transfer ہوگا either transfer اور share یا تو electrons share ہو جائیں گے یا transfer ہو جائیں گے depending کے کس کو required ہے اور کون مطلب electron donate کر رہے for example میں کہتا ہوں کہ یہ جو first item ہے اس کے پاس ایک extra electron ہے اس کے last shell کے اندر seven electrons ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کہتا item ہے جس کے last shell میں ایک electron ہے ٹھیک ہے اب کیا یہ ایک electron اس کو transfer کر دے گا تا کہ اس کا octet complete ہو جائے یا یہ اپنا ایک electron کے ساتھ share کر لے گا یہ اس چیز پر depend کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنا ایک electron provide کرے گا اور ب اپنا ایک electron provide کرے گا اور سب سے پہلے بات ہمیشہ sharing سے start ہوتی ہے میرے بات کو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ imagine کرو کہ H C L کی H کا ایک اس کا atomic number ہوتا ہے 1 تو اس کا 1 electron آگیا اور chlorine کا atomic number ہے 17 تو first shell میں آگئے 2 second shell میں 8 and last shell میں آئیں 2 4 6 8 this is the first shell let's say this is nucleus and last shell میں ہمار پاس اس کے آج جائیں 7 electrons 2 4 6 and 1 7 اب basically ہوگا یہ کہ جو hydrogen ہے یہ اپنا یہ electron donate کرے گا اور chlorine اپنا یہ electron donate کرے گا اور درمیان میں ہمارے پاس ایک shared pair of electron کی ایک layer آ جائے گی یہاں پہ electron pair آ جائے گا ہمارے پاس دو electrons ہوں گے جو کہ یہ hydrogen بھی share کر رہا ہوگا اور یہ chlorine بھی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ hydrogen کے سارے bonds complete ہو رہے ہیں اس شیئر میں 2 ہی ہونے چاہیے تو اس کا ایک share کرنے کے بعد اس کے بھی 2 پورے ہو رہے ہیں اور اس کے 7 پلس ایک شیئر کر کے اس بھی اپنی طرف زیادہ اٹریک کرے گا hydrogen کی نسبت میں اس electron pair کی بات کر رہا ہوں اس electron pair کو chlorine hydrogen کی نسبت زیادہ اٹریک کرے گا تو ہوگا کیا یہ electron pair شفٹ ہو جائے گا اس سائٹ پہ یعنی imagine کریں this is H this is CL and یہ electron pair کچھ یوں ہو یہاں پہ آ جائے گا اگر ہم imagine کریں کہ further chlorine کی electron negativity ہے وہ مزید تھوڑی سی بھی بڑھ گئی تو یہ electron pair ہے یہ completely chlorine کا حصہ بن جائے گا اور یہ bond ہے covalent سے ionic regime کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو basically آپ کو idea ہو گیا کہ covalent اور ionic کا relation ہے ہر bond جو ہے وہ completely covalent بھی نہیں ہوتا اور completely ionic بھی نہیں ہوتا یہ ایک بہت important point ہے ٹھیک ہے نہ تو کوئی بھی bond completely covalent ہوگا نہ completely ionic ہوگا depend کرتا ہے in certain cases for example c l bonded by c l اس میں جو bond pair of electron ہوگا ایک ہوگا اور وہ exactly same distance پہ ہوگا اس والے klorine سے بھی اور اس والے klorine سے بھی بکوز یہ دونوں same force لگا رہے ہیں same atoms ہیں ٹھیک ہے بٹ اگر یہ na اور let's say میں na oh کی بات کرتا ہوں یا for example let's not talk about na na کی ابھی ہم بات نہیں کرتے na کی بات کیوں نہیں کرتے because na جو ہے یہ ہمارے پاس mostly ionic bonds بناتا اس کے reason پہ جاتے ہم hcl کی بات کرتے ایک h اور ایک bond pair اور cl یہ cl سے بہت زیادہ close آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کتنا chlorine کی electronegativity کیا ہے ہم electronegativity کے چارٹ پہ جاتے اور وہاں سے electronegativity دیکھتے ہاں کی chlorine ہمارے پاس کہاں پہ ہے chlorine ہے ہمارے پاس 17th number chlorine neon chlorine یہ chlorine آگیا آپ کے پاس اور آپ کے پاس hydrogen یہاں پہ آگیا آپ سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہو کہ آپ کے دو bonds ہیں ان کا difference کتنا ہے for example cl cl bond میں اس کی electronegativity جتنی بھی ہے اور اس کی بھی ہے difference جو ہوگا وہ zero ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ جو electronegativity difference ہے یعنی higher electronegativity minus lower electronegativity یہ 1.7 سے زیادہ ہو جائے یعنی electronegativity difference is greater than 1.7 approximately تو ہم اس bond کو i-nick کہتے ہیں یا اس کا i-nick character covalent سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر electronegativity difference less than 1.7 ہے تو اس کا covalent character جو ہوتا ہے وہ i-nick character کے اوپر بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی examples ہم periodic table سے دیکھ لیتے ہیں periodic table میں ہم بات کرتے and chlorine 3.16 تو n-e-c-l جب bond بنے گا تو 3.16 minus 0.93 یہ approximately 2.2 something آ جائے گا which is greater than 1.7 تو ہمارا bond جو ہے وہ i-nick nature اس کی زیادہ ہوگی covalent کے نسبت ٹھیک ہے اور اگر میں carbon dioxide کی کرتا ہوں جس carbon hydrogen bonded ہوتا یا carbon oxygen bonded ہوتا ہے تو carbon electronegativity 2.5 2.5 اور oxygen 3.4 3.4 minus 2.5 جبکہ کتنا آنسر آجائے کہ 0.9 کے گریب آجائے گا which is far less than 1.7 so یہ جو bond ہوگا یہ covalent ہوگا so this was about nature of metallic character ہم یوں define کرتے ہیں کہ it is the ability of an atom یا tendency of an atom to donate an electron ٹھیک ہے tendency of an atom to donate an electron اور آپ کو ایک اور چیز میں پریویس سی بلکہ نہیں پڑھ آئی اب ہی بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی metallic character کسی atom کا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنے basic oxides produce کرتا ہے ٹھیک ہے metals اور non metals ہوتے کیا ہیں اس پہ پہلے ایک دفعہ light ڈال چکے ہیں پریویس اپنے lectures کے اندر metals میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں metals وہ ہوتے ہیں جو hard ہوتے ہیں heat اور electricity کے conductors ہوتے ہیں properties جو in general metals ہوتی ہیں ٹھیک ہے so metallic character کسی چیز کا اتنا زیادہ ہوگا جتنا وہ easily ایک electron donate کر سکے گا اور جتنا وہ اچھا basic oxide بنا سکے بسکل یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں لنک ہیں فر ایک 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 ویڈیکل گروپ کی بات کرتا ہوں پروڈک ٹیبل کے اندر میں اس پروڈک ٹیبل کے اندر اس first group کی بات کرتا ہوں top to bottom ٹھیک اس first group کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ ہے sodium آپ sodium کے اندر سے ایک electron نکال 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 یا francium کے اندر سے ایک electron نکال 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 خورس francium فار plus one plus one electron نصبت ان sodium کے جو کہ na plus plus e minus اس کی جو ionization energy ہے وہ کم ہوگی اس کے نصبت ٹھیک ہے تو جتنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ top سے bottom جو آتے ہو آپ easily electron remove ہو رہا ہوتا ہے تو top bottom آپ کا metallic character ہے وہ increase کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ oxides میں نے بات کی تھی basic oxides پہ تھوڑی سی اور light ڈال دوں کہ oxides ہوتے کیا ہیں کتنی types کی ہوتے ہیں آپ اپنی previous classes کے اندر پڑھ چکے ہو کہ oxides ہوتے ہیں ان کی چار types ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں normal oxides پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں پر oxides normal کو simple oxides بھی بولتے ہیں پر oxides کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں sub oxides اور چوتھی ہمارے پر class ہوتی ہے super oxides ٹھیک ہے جو ہمارے پاس normal oxides ہوتے ہیں ان پہ ہمارا oxigen کا charge negative 2 ہوتا ٹھیک ہے تو آج ہم جو فردر بات کر رہے ہیں وہ normal oxides ہی ایک ہوتے ہیں basic اور ایک ہوتے ہیں amphoteric oxides ٹھیک ہے acidic oxides کون سے ہوتے ہیں acidic oxides وہ oxides ہوتے ہیں بلکہ میں اس پہ بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں acidic oxides کے اوپر بلکہ ابھی بتا دو acidic oxides وہ ہوتے ہیں جب جب پانی میں ڈالا جائے for example میں بات کرتا ہوں کسی اوکسائیڈ کی SO2 ٹھیک ہے sulfur dioxide اس کو جب میں پانی کے اندر ڈالوں گا تو basically یہ کیا بنائے گا SO2 dissolved in water یہ میرے پاس sulfuric acid بنائے گا میں اگر carbon dioxide کو پانی کے اندر ڈالوں گا تو یہ میرے پاس HCO3 بنائے گا اور اگر میں NO2 nitrogen dioxide اس کو میں ڈالوں گا تو basically nitric acid اور nitrous acid بنائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ acids generate میرے پاس basic oxides ہوتے ہیں basic oxides وہ ہوتے ہیں جو basis generate کرتے ہیں ہمارے پاس اگر میں Na2 sodium oxide کے اندر پانی ڈالتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا sodium hydroxide ٹھیک ہے اور اسی طرح میں مگنیشم oxide کے اندر ڈالوں گا now sorry it's not Mg2O مگنیشم oxide جو وہ MgO ہوتا ہے let's cut this مگنیشم oxide جو ہوتا وہ کیا ہوتا ہے MgO تو MgO plus H2O جب میں ڈالوں گا تو یہ MgO H hold ہو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا یہ MgO مگنیشم ہوتا کیا ہوتا MgO مگنیشم یہ آپ use کرتے ہو جب آپ کی stomach acidity زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو remove کرنے کے لئے آپ base ڈالتے ہو تاکہ stomach کے اندر base بنا دیں اور acids neutralize کر دیں ہم بات کر رہے تھے Acidic basic oxides کی یہ وہ ہوتے ہیں جو acids بنا ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو bases بنا ہیں amphoteric oxides جو ہوتے ہیں یہ دونوں properties show کرتے ہیں یہ acids and bases dونوں بناتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں metallic character جو میں define کر رہا تھا آپ product table left side کے جتنے بھی elements ہیں ٹھیک product table left side کے جتنے بھی elements ہیں for example hydrogen lithium beryllium scandium titanium یہ آپ کا جتنا بھی part ہے یہ آپ کا جتنا بھی part ہے نا یہ سب ability رکھتے ہیں electrons کو donate کرنے کی ٹھیک ہے اور جتنا آپ کا right side والا part ہے یہاں پہ پہلے پڑھ چکے ہوں کہ یہ non metals ہوتے ہیں جب میں نے product table کی classes پتائی تھیں تو یہ metals تھے سارے اور یہ metals اور یہ non metals اس کی بھی reason یہ تھی کہ left side پہ جب آپ بات کرتے ہو تو جتنے بھی items ہیں یہ سب ability رکھتے ہیں donate کرنے کی sodium 1 electron donate na plus 5 magnesium 2 electron یہ جتنی بھی line یہ سب 2 electrons donate کرتے ہیں boron والی لائن جو ہے یہ 3 electrons donate کرتے ہیں carbon والی لائن جو ہے چار electrons donate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ہیں اسی حساب سے electrons donate کرنے کے ability رکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ metals ہیں اور metallic character زیادہ ہوتا لیپ سے رائٹ سائی پہ اگر آپ آرہے ہو تو آپ کی نیوکلیس کی فورس بڑھ رہی ہوتی ہے نیوکلیس کی جب فورس بڑھتی ہے لیپ سے رائٹ سائی پہ تو آپ کی اینیزیشن انرجی جو ہوتی ہے زیادہ فورس چاہیے ہوتی ایکٹرون لگے مور فورس تو جب فورس زیادہ ہوگی اتنا electron کو remove کرنا difficult ہوگا اور ability to donate proton کم ہو جائے گی سو اپ لیپ سے رائٹ سائی پہ جب آتے ہو تو metallic character reduce ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں non metallic character کے اوپر non metallic character non metallic character exactly opposite ہوتا metallic character کا non metallic character جیسے ہم نے define kiya ability to donate electron تھا اس میں ability to accept electron ability to accept electrons یہ جو ہوتا ہے non metallic character define ہوتا اور ہمارے پاس یہ جو ہوتے ہیں یہ acidic oxides بناتے ہیں acidic oxides بناتے اور اس کی example میں آپ اوپر دے چکا ٹھیک ہے further اگر آپ اس کی example دیکھ نا چاہتے ہو یہ exactly trend وہ ہوتا ہے non metallic character کا further میں اس کو detail میں نہیں جاؤں گا non metallic character جو ہوتا ہے وہ metallic character opposite ہوتا ہے product table میں left right side پہ آرہ ہوتے product table میں left سے right سائٹ پہ آرہ ہوتے ہو تو non metallic character increase کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے non metallic character زیادہ non metals بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ top سے bottom پہ آتے ہو تو آپ non metallic character reduce ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک non metallic character reduce ہو رہا ہوتا اور metallic character بڑھ رہا ہوتا ٹھیک اس پوری بات کو اگر ہم summarize کر رہے ہیں تو آپ کے product table میں سب سے اچھا metal ہوگا یہ والا francium اور سب سے اچھا non metal ہوگا یہ والا fluorine ٹھیک ہے so metallic اور non metallic character کو ہم یوں define کرتے ہیں اسی بعد کچھ میں آپ آپ کے example دے دیتا ہوں آپ کی جو first group ہے اس کے اندر کے elements ہیں lithium sodium etc اب یہ oxides بناتے ہیں lithium کے اندر سے اگر آپ ایک electron نکال دیتے ہو تو basically li plus 1 plus e minus اور sodium کے اندر سے بھی آپ نکال دیتے ہو تو na plus 1 plus e minus یہ بن جاتا ہے اور یہ جو کے پاس ketines آ رہے ہیں یہ پردر oxygen کے ساتھ ریاکٹ کر کے oxides بنا دیتے ہیں اگر آپ complete reaction لکھو تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ na 2 o یہ پہ 2 ہیں یہ پہ بھی آپ کے پاس 2 آ جائے گا اور سوری یہ پہ دو oxides ہیں یہ 2 آ جائے اور وہ پہ آپ آگیا نیٹروجن ہی صوری آپ کے پاس آگیا اس کو پانی کے اندر ڈیزولف کرو گے تو آپ کے پاس صوری آگین دیکھ سکتے آپ کے پاس جتنے بھی ہیں یہ سب بیس دیتے ہیں لیتھیم کو دیکھ لیتھیم آگسائید بنائے گا لیتھیم آگسائید پانی کے اندر ڈیزولف لیتھیم آگسائید آگسائید بنا دے گا اسی طرح کلچیم آگسائید بنا سکتے ہو اور آپ بیریم آگسائید بنا سکتے آپ اس کٹیگری سے کوئی بھی ایک ایلیمنٹ اٹھا کے تو اس کا ارسپیکٹیو آگسائید بنا سکتے ہو سلپھر کو دیکھ لیو کون سی کلاس میں آتا ہے اس کا نون متیلک کریکٹر زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سلپھر کو آکسیجن کے اندر آپ ڈالو تو کیا بنتا ہے سلپھر ڈائیوکسائید یا ریکال کرو یا اپنے کونٹیکٹ پروسس میں یہ رییکشن پڑھا ہوگا کونٹیکٹ پروسس میں ٹھیک ہے یاد پڑھ رہے اور پھر آپ سلپھر ڈائیوکسائید کو فردر مزید آکسیجن کے اندر ڈال کے سلپھر ٹرائیوکسائید بناتے تھے اور اس سلپھر ٹرائیوکسائید سے پھا آلیوم بنتا تھا یا بیسیقل آپ یوں اس کو ڈائیوکسائید بھی کہ سکتے ہو کہ یہ واتر کے ساتھ سلپھورک ایسید جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نائٹروجن کو دیکھ لو نائٹروجن جو اکسید بناتا ہے نو 2 پلس واتر وہ آپ کے پاس نائٹروجن بناتا ہے اور نائٹروجن بناتا ہے ٹھیک ہے میں فیلحال نائٹروجن لے کاربن ڈائوکسائید کاربون ایسید بناتا ہے اور فوسفورس کا جو اکسائید ہوتا ہے وہ فوسفورک ایسید بناتا ہے فوسفورس فوسفورک ایسید ایک پلس ریسپیکٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو پلس پلس کٹیگری سے بلو ریڈ کلر میں نظر آرہے ہیں ان کو اگر آپ دیکھو یہ آپ کے پاس نون میٹل ہیں اس درمیان میں ایک لائن ہے جو میٹل ویڈ سائید پر سارے میٹل ہیں یہ کلاسیفیکیشن ہم نے کیس اور نون میٹل کریکٹر کی بیسس پہ تو اس کی سمری جو ہم نے بات کی وہ کیے ہے کہ آپ جب لیفٹ سے رائٹ سائید پہ آتے ہو تو آپ کا میٹل کریکٹر ریڈیوز ہوتا ہے میٹل کریکٹر ریڈیوز ہوتا ہے اور جب آپ ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہو تو بوٹم آتے ہو تو آپ کا میٹل کریکٹر جو ہوتا ہے وہ انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیکریز انکریز اسی طرح آپ لیفٹ سے رائٹ جب آپ آتے ہو تو آپ کا جو نون میٹل کریکٹر ہے وہ انکریز کرتا ہے اور جب آپ ٹو بوٹم آتے ہو تو آپ کا نون میٹل کریکٹر جو ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی باقی ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ کو اس کی پروڈک ٹرینٹ کو ڈسکس کریں گے نیکس چیپٹر میں نیکس لیکچر میں that's it